انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا مہمدلی بھائی آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ طلب منقبت جس طرح میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی آپ سے عرض کر دی تھی کہ سیکونس کے ساتھ انشاءاللہ پہلے میں نے حمدی رب جلیل پیش کی اس کے بعد ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے پھر آخر میں کچھ جب تھوڑا سا پروگرام میں وقت رہ جائے گا تو انشاءاللہ مناقب بھی پیش کر دی جائیں گے آپ نے جو ناشیف سمات کی آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے یہ خارش تن نات ہے اور اس سے پہلے جو آپ نے نات سمات کی مصطفیٰ علاجواب وہ بھی خارش تن نات ہے یہ میری پہچان بنی مصطفیٰ علاجواب میں نے باہرہ بڑے بزرگوں کے سامنے پیش کی اور انہوں نے مجھے بہت سا راہا اللہ تعالیٰ نے اس نات کی برکت میں مجھے عطا فرمائی آپ بھی ضرور اس نات کو سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کریں یہ میرا الیبم مچھل سال علی زوا تھا مصطفیٰ علاجواب کے نام سے اس کو خرید فرمائیں انشاءاللہ اس الیبم میں آپ کو یہ نات مل جائے گی بلکہ اور بھی اچھی اچھی ناتیں اسی طرح کی اس الیبم میں شامل ہیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون صاحب ہمیں کہاں سے جوائن کیا ہے السلام علیکم السلام علیکم مالیکم السلام جی جناب کون صاحب جی میں عمجد بہر رہوں اپنا غامل پر دیر سلام بہت سے ماشاءاللہ عمجد بھائی کیسے مزاج ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے جی جناب خیرش سے ہیں بلکل جی کون سی نات کی فرمائش کرنا چاہیں گے جناب میں جی نات کی فرمائش کر رہا ہوں بلکہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت شوق رکھتا ہوں اللہ کے گھر کی جا کے خدمت کرنے کی اللہ حکر ماشاءاللہ بہت اچھا شوق ہے آپ کا حضرت جی جی تو میں ایک سال تعالیٰ بھی گیا تھا تو کوئی تی مینے بیس دن لگائیں اللہ کے گھر میں ماشاءاللہ ہمی رات دن میں یہی دعا کر تو مجھے مکہ نہیں مہر رہا مجھے کوئی اللہ تعالیٰ نہیں کوئی بلا رہا ہے اپنے گھر میں کوئی میرے لئے کوئی دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتر حضرت پیدا فرمائے میں دعا بھی کروں گا بلکہ جتنے ناظرین سامین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جن بھائی نے ہمیں راول پنڈی سے جوائن کیا ہے ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے حضرت پیدا فرمائے اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے پاک گھر کی حاضری رصیب فرمائے ناظرین دل چاہ رہا ہے کہ ایک کلام حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا شورہ آفاق کلام شورہ آفاق نات پیش کروں سے پہلے ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون صاحب اور ہمیں کہاں سے جوائن کیا ہے السلام علیکم 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 جی بلندر کیسے آپ الحمدللہ میرے بہن میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی بھائی بھیک ٹھیک 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 کہاں نے جوائن کیا آپ نے جی بھائی کراچی سے صدرہ بات کر لیوں جناب جی فرمائیے کون سے نات کی فرمائش کرنا چاہیں گے جی بھرد و جولی بھرد و جولی انشاءاللہ جولی بھری جائے گی ضرور آپ نے کال کی بہت شکریہ آپ نے میرے بہن کراچی سے ہمیں جوائن کیا اور بڑی اچھی نات شریف اور مقبول بارگاہ نات دیکھیں یہ ہم کس طرح گیس کریں کہ کون سی نات مقبول بارگاہ ہے یا نہیں جو نات فیمس ہو جائے بچے بچی کی زبان پر آ جائے تو سمجھ لو یہ اللہ اس کی رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اس لئے میں کہوں گا کہ مقبول بارگاہ نات کھاں اور مقبول بارگاہ نات وہ ہے جس کو لوگ پسند کریں اور بہت صراح ہیں سمجھ لیں وہ اللہ اس کی رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں اور ہمیں کہاں سے جوائن کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام جی جناب کون صاحب الحمدللہ حضور میں ٹھیک بات کر رہا ہوں جی السلام کیا چیز ہے جی السلام صاحب کیسے مزاج ہیں آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہوں جناب کون سی نات کی فرمائش کرنا چاہیں گے یا طعبہ یا طعبہ یہ سہنے بہت شکریہ کراچی میں کہاں سے بول رہے ہیں ارسلان صاحب ماشاءاللہ ارسلان صاحب نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا اور مدینہ کی یاد میں مدینہ کی طلب میں جو لکھی ہوئی نات ہے ایک کافلہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا اور ایک بدنصیبی کہوں گا میں جو مدینہ نہ جا سکا اس نے طلب کے سزا لگائی تھی یا طعبہ یا طعبہ یا دعوالیانہ شتک نالی انشاءاللہ یہ کلام بھی میں کوشش کروں گا کہ ہمارے اس پروگرم میں شامل کریں بلا شبہ نات جو ہے وہ توفیق الائی اور خاصان بارگاہ کو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کا فن اس کا ہنر نات پڑھنا بھی ایک ہنر ہے ایک فن ہے ایک اور کالو ہمارے ساتھ سے دیکھیں کون صاحب ہیں وہ ہمیں کہا سے جوائن کیا سلام علیکم حسن جی بھائی جناب حلو جی جی احسن بھائی آپ کے حال میں سنا ہوں آپ محسن 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 اچھا احسن بھائی کیا آپ بار بار فرمش کرتے رہیں گے حسن محسن چھلے انشاءاللہ یہ کلام میری لسٹ میں میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا چند اشاءاللہ آپ پروگرم دیکھتے رہی یہ بہت شکریہ اسلام نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا یہ وہ لڑکا ہے جو اسلامی ایس ایم ایس لوگوں تک جو ہے کنوے کرتا ہے اور قابل صد موارک باد ہیں وہ میرے دوست جو ایس ایم ایس کے ذریعے ڈیلی لوگوں تک کئی سو لوگوں تک اسلامی باتیں پہنچاتے ہیں دیکھیں یہ حالکہ چاہے تو دیگر فضول شیر اور فضول باتیں میں لوگ ایس ایم ایس کے ذریعے آگے پہنچاتے ہیں ڈیویٹ کر دیتے ہیں مگر نوجوانوں کے اندر یہ جو جذبہ نظر آتا ہے کہ وہ اسلامی ایس ایم ایس فاورٹ کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور خوشائن بات ہے مگر میں جو اسلامی ایس ایم ایس جو میرے دوست آگے کنوے کرتے ہیں ان کے لیے میری طرف سے ایک بڑا مفید مشورہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی ایس ایم ایس جب آپ کو محصول ہو تو سب سے پہلے اس کی آپ تصدیق کروانے ہیں کسی عالم دین سے کسی سنی اہل سنت الجماعت کے بریلی مسلک سے تعلق رکھنے والے کسی عالم دین سے آپ اس کا اس کی تصدیق کروائیں اور تصدیق کیا ہوا میسیج ہی آپ آگے فاورٹ کریں جب تک تصدیق نہ ہو اس میسیج کو آگے فاورٹ نہ کریں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باننے والا اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے اسی لئے بجاہ اس کے نیکی کرنے کے اس کا وابال آپ کے گلے میں آ جائے اس لئے بہتر ہے کہ تصدیق پہلے کرنے ایک اور کولر ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہاں سے جوائن کیا ہے السلام علیکم والیکم السلام علیکم بلال بھائی والیکم السلام میری بہن بلال بھائی آپ کیسے ہیں الحمدللہ بلال بھائی آپ کیسے ہیں میری بہن اللہ کا سکر بھائی میں بھی سکر بھائی آپ کی بہتر ہے بھائی میں اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ چاہتی بہت شکریہ میری بہن آپ ناک کی فرمیش کرنا چاہیں گی کوئی بھائی ہم یہ دل چاہتا ہے مدینہ کو جائیں مدینہ کو جائیں یہ جی چاہتا ہے انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گی میری بہن مدینہ انشاءاللہ جتنے میرے دوست اور جتنے لسنرز ویورز یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس بہن کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مدینہ پاک کی بہتر حاضر نصیب فرمائے اور اب وقت ہوا ہے ایک کلام شامل کرنے کا